اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل پر کیسے 3D اینیمیشن لوگو بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ اپنے موبائل کے اوپر باسانی 3D اینیمیٹر لوگو بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا آگا آپ نے پلے سٹور سے دوستو یہ سوفٹر ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے یہ میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی لینک دے دیتا ہوں باقی آپ پلے سٹور سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے 3D لوگو اینیمیٹر تو دوستو آپ نے اس سوفٹر کو جب چلانا ہے تو اس کے بعد دوستو یہ آپ سے انٹر ٹیکسٹ مانگے گا آپ نے اوپر ایک نیم دے دینا ہے دوستو اور ایک نیم نیچے دینا ہے اس کے لئے دوستو آپ نے کیا کہنا یہاں پر جو بھی نیم لکھنا چاہتے ہیں میں اپنے چینل کا نیم یہاں پر لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے جو نیم ہے اپنے چینل کا میں وہ لکھ دیتا ہوں لکھنے کے بعد دوستو آپ نے اوکی کا بٹن پریس کر دینا ہے پھر اس کے بعد نیچے سکرین میں ایرو کا سائن بناؤ ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دوستو جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایسے منیو اوپن ہو جائے گا ایڈ جب بھی اس میں چلیں گے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے دوستو اور یہ سابق میں آپ کو رائٹ سائیڈ پر کچھ اوپشنیں نظر آ رہی ہیں سب سے پہلی اوپشن ہے ایڈٹ کرنے کے لیے اگر آپ اپنے نام کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ای ای وان کا بٹن پریس کرنا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کچھ بھی اس میں ایڈٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو دوسرا جو اس کے ساتھ ہے اس کے بعد دوستو جو دوسرا ساتھ میں ڈبل اے فونٹ سے لکھا ہے جس کے اوپر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کافی زیادہ فونٹ سے آ جائیں گے اس میں سے آپ نے کوئی بھی فونٹ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے چوز کر لینا ہے تو دوستو یہ میں نے اپنا فونٹ سیلیکٹ کر لیا ہے یہ والا فونٹ ہی کرے گا دوستو اپنے فونٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے یہ ٹک کا نشان جو بنا ہوئے ہیں اس کے بعد دوستو تیسری اوپسن ہے 3D 3D لکھا ہوا آپ نے 3D کو اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے تین اوپسنیں آ جائیں گی بیول، ڈیپٹھ اور کوالٹی بیول میں وہ بتایا گا کہ آپ نے کتنا اس کو جو کرنا ہے جو پیچھے اس کی کتنی جو ہے بیول ہونی چاہیے تو اس کو آپ جتنا سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لینا ہے پھر ڈیپٹھ کے بٹن پر آپ کلک کر دیجئے اور اس کی کتنی گہرائی ہونی چاہیے وہ آپ نے وہ سیٹ کر لینی ہے سیٹ کرنے کے بعد تیسرا آپ نے کوالٹی پر کلک کرنا کوالٹی آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ کوالٹی اس کی آپ نے رکھ کے آپ نے اس کو ٹکے بٹن پر کلک کر دینا اس کے بعد دوستو سیٹنگ کا بٹن ہے سیٹنگ کے بٹن میں دوستو یہ لکھا ہوئے کتنے فریم پر سیکنڈ ہونا چاہیے تو آپ اس کو جتنا ہائی رکھیں گے اتنا آپ کے لئے زیادہ بیسٹ رہے گا پچیس فریم میں نے سیلیکٹ کیا ہوئے آپ اس میں بیس یا پچیس فریم پر سیکنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کوالٹی کے بٹن پر ہم نے کلک کرنا کوالٹی بھی اس میں داس پرسنٹ تیس پچاس ستر اور سو پرسنٹ کوالٹی آپ نے سو پرسنٹ اس کی سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ اس کا بہتر ریزلٹ چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے ٹک کے بٹن پر نشان لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہے بیک گرونڈز کی اپشن بیک گرونڈز کی اپشن پر آپ دوستو کلک کریں گے تو آپ کے پاس کافی زیادہ بیک گرونڈز آ جائیں گی اور میں سے آپ کوئی بھی بیک گرونڈ جو بھی اپنے چینل پر لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ میں بیک گرونڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والی زیادہ بیسٹ ہے بیک گرونڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکی کا بٹن پریس کر دینا ہے نظر آ رہے ہوں کہ لکھے ہوئے ان میں سے آپ کوئی بھی فونڈ جو بھی اپنا کلر کھنا چاہتے ہیں اور ڈیزائر کھنا چاہتے ہیں وہ اپنے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو دوستو یہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے ایک سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اوکی کا بٹن پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد دوستو اب نیچے مارے پاس اپشن ہے اینیمیشن اب ہم نے اس کو اینیمیشن لگانی ہے کہ کون سی اینیمیشن اس پر زیادہ سوٹے بل رہے گی تو دوستو یہ دیکھیں مارے پاس کتنی زیادہ اینیمیشن موجود ہیں اس میں سے ہم کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں بیسٹ لگے گی یہ والی سیلیکٹ کر لگے ہیں سیلیکٹ کر کے آپ نے اوکی کا بٹن جب پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایڈ چلے گی آپ نے ایڈ کو کلوز کر دینا ہے تو دوستو آپ کے سامنے پریویو آ جائے گا آپ کے چینل جس طرح وہ آپ کا اینیمیشن ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اس کو آپ اوکی کر دے اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو بیک آ کے آپ اور بھی اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اور اینیمیشن سیلیکٹ کرتا ہوں یہ والی دکھا کر دیکھتے ہیں اس کو اوکی کرتے ہیں اوکی کرنے کے بعد یہ دیکھو دوستو یہ والی زیادہ ٹھیک ہے تو دوستو آپ بھی یہ والی اینیمیشن یہ جو بھی آپ کو پسند رہتی وہ کرنے کے بعد آپ نے دوستو لاسٹ میں سیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ کچھ ٹائم لگے گا تو آپ کے موبائل میں سیو ہو جائے گی میں اس لیے فیلال سیو نہیں کر رہا ہوں سیو کرنے پر کیونکہ ایک سے دو منٹ لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کی امنیک کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ رکھی رہی ہے سو پرسینٹ تو اس لیے دوستو آپ نے اس کو یہاں پر سیو کا بٹن پریس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اینیمیشن لوگو جو ہے 3D اینیمیشن وہ بن جائے گا آپ اس کو کہیں پر بھی جوز کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو اللہ حافظ موسیقی